السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر میں تو بلکل ٹھیک ٹاک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی غیریت سے ہوں گے آج پھر سے حاضر ہوں میں اپنے نئے بلوگ کے ساتھ جو کہ آپ پورا دیکھئے پورا وات کرئے تو بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ یہ ہے دعوت بلوگ اور دعوت بلوگ کس کی ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے میں نے نیکس بلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ میرے جیڑ جیٹھانی آئے ہوئے ہیں وہ ہیں امی کی طرف تو بس امی کی طرف وہ ہیں کھانا تو وہیں روز کھا رہے تھے آج تین روز سے لیکن پھر آج میں نے سوچا مجھے کیوں نہ مجھے بھی کھلانا چاہیے تو آج میں نے اپنی طرف سے ان کو اپنے گھر کھانے پر مطلب بلائیا ہے تو گھر تو میرا ماشاءاللہ سے ایک ہی ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ میرا کھانا پکنا کچھ علیدہ ہے تو میں نے اپنے گھر پر ان کا کھانا آج کیا ہے تو میں نے آج بنایا تھا اور ساول یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ بنی ہوئی تھی کل کی تو حفظہ نے بلوک میں دکھایا بھی تھا تو بنی تھی پورا پتیلا میرے گھر بھی آئی ہے تو یہ میں دینے جا رہی ہوں ہزبینڈ کو اور یہ دوڑ ڈال کر تو میں نے یہ دے دی ان کو اور یہ دیکھئے یہ وہی ان کے پیرٹ ہیں جو وہ گھر پر تھیں تو وہاں بلی کی وجہ سے ڈر سے نہیں گھر پر چھوڑ کر آئیں اور وہاں کوئی ہے بھی نہیں صبح شام خیر شاپ پر جاتے ہیں میرے جیش تو وہ چلے جاتے ہیں گھر پر بھی وہی پر آئے گھر ان کا لیکن یہ ساتھ میں لے کر آئیں اور بچے ان سے بہت مجھائے بھی کر رہے ہیں تو میں آگئی ہوں اب اپنے کچن میں یہ دیکھئے گا میں بنانے جا رہی ہوں لکنوی مغلائی چکن تو یہ دیکھئے میں نے منیریشن کے لیے میں نے دو چمچ اس میں دہی ڈالا اور ایک چمچ لیسن ادرا کا پیسٹ ڈالا اور تھوڑی سی ہلدی تھوڑی لال مرچ اور تھوڑی سی کشمیری لال مرچ یہ سارے جو ہیں میں نے سارے مسائلے ڈال کر ان کو مکس کر رہے ہیں اور مکس کرنے کے بعد میں ان کو کم سے کم دو تین گھنٹے کے لیے میں یہاں یہی پر چھوڑ دوں گی اور یہ اس میں ہے پیاز اور کیا چیز ہے لفظاً تھوڑا سارا میں نے اس کو پیسٹ لیا ہے اس میں پیسٹ بنا لیا ہے اب میں وہ تو میں نے نکال لیا ٹرانسفر کر لیا ہے دوسرے برتن میں اور اب اسی مکسر میں میں نے جار میں ڈال دیا ہے ٹاماتر اور اس کی بھی پیوری بنا لوں گی اس کو بھی تیار کر کے رکھ لوں گی اب میں یہ کھڑے مسائلوں میں ہیں دو لال الائچی چار سفید الائچی اور پچھے لونگیں لونگیں ہیں اور یہ تین سٹک جو ہیں وہ ہیں دالچینی کی اور کالی مرچ اور ایک چمہ زیرہ اور تیز پتہ یہ سب میں نے تیار کر کے رکھ لیا ہے یہ ٹیمیٹو کی پیوری بھی بنا لی ہے بس اس میں کوکر میں میں نے ڈال دیا ہے آئل دھیر سا اور اس میں میں اب اس کو گوشت کو اتنا فرائی کروں گی جو کرسپی سا لگنے لگے تو بس ہو گیا ہے میرا فرائی اور اس کو دوسرے برطن میں ٹرانسفر کر لوں گی اب میں نے وہی کھڑے مسائلے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد میں میں وہی پسی ہوئی پیاس میں ڈال کر خوب اچھی طرح سے ان کی بھنائی کر لوں گی پیاس کی پہلے اور اس کے بعد میں میں نے ڈال دیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ بھی دو چمچ ڈال دیا ہے ایک چمچ تو اس میں بھی ڈالا تھا اور دو چمچ اس میں بھی ڈال دیا تھا تو پھر میں ساتھ میں پیاس کے اس کی بھی بھنائی کر لوں گی اور یہ دیکھئے گا کھڑے مسائلوں میں ہے یہ تو نمک تو ہی ہے اور لال مرچ ہے اور ہلدی پاوڈر ہے اور یہ ہے ریڈ وہی کشمیری لال مرچ اور دو چمچ ہے دھنیا پسا ہوا تو بس یہ سارے مسائلے بھی اس میں چلے جائیں گے اور مسائلوں کے ساتھ اب اس کی بھنائی ہوئے گی خوب اچھی طرح سے اور پھر اس کے بعد میں میں ڈال دوں گی وہی ٹیماتر جو پسے ہوئے میں نے رکھے تھے وہی بس میں ڈال دوں گی پھر اس کے بعد میں پھر اور اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے پھر مکسر جار میں ڈال دیتے ہیں کینم کوکونٹ اور بادام اور کاجو کا پیسٹ وہ بھی بنا کر اس میں اور دہی اس میں دو چمچ اور اس میں بھی جائے گا کیونکہ میں نے ریشن میں بھی ڈالا تھا اور اس میں بھی دو چمچ ڈال دیں گے اور ڈال کر پھر وہ بھی پیسٹ اس میں ڈال دیں گے اور پھر سے بھنائی کریں گے اچھی طرح سے خوب جب تک کہ آئل چھوٹ نہ جائے تو بس پھر اس کے بعد میں وہی جو فرائک کیا ہوا گوشت رکھا تھا وہ بھی چلا جائے گا اس میں پھر سے اس کے خوب اچھی طرح سے پھرتے گوشت بھی ڈال کر اس میں خوب مطلب کی جو ایسا چلا چلا کر اس طرح سے چلائیں گے کہ بلکل بھی گوشت نہ پھوٹے اور پھر اس کے بعد میں گرمسالہ چلا جائے گا گرمسالہ پسا ہوا یہ ہے تھوڑی سی کسوری میتھی بھی میں نے ڈالی تھی کسوری میتھی جو ہے وہ بھون کر مطلب کی تھوڑی سی روست کر کے ڈالی جائے گی اور تھوڑی سا مسال کے ہاتھ سے اور وہ ڈال دی جائے گی اور باقی سب یہ میرا دیکھئے حفظہ سیلڈ بنا کر لائیں ہیں تو سیلڈ بھی میں نے تیار کر لیا حفظہ نہیں ہے بس یہاں پر جب تک تیار ہو رہا ہے تو میں اور ساری چیزوں کی بھی تیاری یہاں پر کر ہی جاری ہوں یعنی میں نے پلاو بھی بنایا تھا اور یہ دیکھئے میرا پلاو تو میں نے ریسیپی اس لیے نہیں دی کہ آپ لوگ تو پہلے میں آپ لوگ کو دیکھ بھی چکی ہوں اس کی ریسیپی تو میں نے اس لیے اور میرے پاس وقت بہت کم تھا تو اس لیے میں نے نہیں دی سب پلاو بھی بنا رہی ہوں یہاں پر تو یہاں پر میں نے بگھار کر اور یہ دیکھئے میرا پلاو تیار بھی ہو چکا ہے اور بہت سارا ہی کھانا بہت تعریف کی گئی بہت مزے کا ہو بنا تھا کھانا سب ہی نے تعریف کی جس نے جس نے کھایا تو یہاں پر میرا پلاو بھی تیار ہو گیا اور اب میں تیار کرنے جاری ہوں اپنے کواب کو اچھا یہ میں نے سب سے لاسٹ میں تیار کیا تھا پلاو کیونکہ جب کھانا کھانے بیٹھ رہے تھے تو اب اور یہ ہے پہلے کا تو یہ دیکھئے گا میں کوابوں کی بھی یہاں پر تیاری کر رہی ہوں بس میں اس کو پریشا کوکر میں ڈال کر اور میں رکھ دوں گی اُبلنے کے لیے اور ادھر میں نے چوپ کر رہی ہوں چوپر میں کہ پیاز اور ہری میرچ اس میں بہت اچھے سے چوپ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے ہو گئی ہے میری تیار ہو گئی ہے پیاز بھی اور میرا یہ دیکھئے اب تیار ہو چکا ہے میرا پس اس کا بیٹر بھی تیار ہو گیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ اور میں نے ڈالا ہے وہی پسا ہوا ہے نکال لیا ہے سارا جتنا بنایا تھا میں نے اُبالا تھا اس کا کوابوں کا مسالہ سارا وہ نکال لیا ہے اب اس میں میں نے پیاز اور ہری میرچ تھی بہی میں نے سارا اس میں مکس اور لال میرچ اور نمک تو پہلے ہی میں نے اس میں پیاز اور لفن سب ڈال کر اس کو اُبالا تھا زیرہ اور ڈالا تھا لونگ اور جاویتری یہ ساری چیزیں میں نے ڈال کر اس میں کالی میرچ ساری چیزیں ڈال کر میں نے اُبالا بھی تھا اور ادھرک تو میں پیس کر ہی ڈالتی ہوں اس لیے کہ میری حبزہ کو پسند نہیں ہے ان کو پلٹی آنے لگتی ہے اگر موں میں آ جائے تو بس میں پیس کر ڈال لیتی ہوں میرے سارے یہ دیکھیں اگر کواب کی ٹکی ہو گئی تیار تو میں نے اب جلدی سے تلنے بھی لگوں گی اور یہ بھی میں نے ٹائم پر تلے تھے مجھے پورا ہی دکھانا تھا تو میں نے ساتھ ہی کر دیا نہیں تو میں نے یہ بھی ٹائم پر جب بالکل سے میری روٹی روٹی بن گئی تھی ساری کچھ تیار ہو گیا تھا لگانے جا رہی تھی تب میں نے تلے تھے اس کو تو بس یہ میرے کواب بھی سک گئے ہیں اب میں کواب بھی لگا دوں گی ساری میری یہ دیکھئے گا تیاری ہو رہی ہے بس جلدی جلدی سے اب میرے جیڑ جی بھی آ چکے ہیں گھر پر کیونکہ وہ صبح میں تو شاپ پر چلے جاتے ہیں اور پھر شام میں آ جاتے ہیں یہیں سوتے ہیں صبح پھر چلے جاتے ہیں اور یہ گاجر کا حلوہ جو دیکھ رہے ہیں تو میں اس کی ریسپی دوں گی ہے پر میں نے یہ لانگ زیادہ بلوگ ہو جاتا تو اس لیے میں نے نہیں دیا ہے میں اس کو نیکس جو بلوگ ہوگا تو میں اس میں دوں گی ریسپی تو یہ میں نے گاجر کا حلوہ بھی بنایا تھا یہ شام کو ہی بنا لیا تھا اور یہ ساری چیزیں آج میں بنائی ہوئی ہیں تو یہ دیکھئے میں نے تھوڑی روٹی جو تھی وہ منگا بھی لی تھی کیونکہ کوئی ناند کھاتا ہے نہیں تو تھوڑی روٹی بنائی تھی تھوڑی ناند بھی منگا لی تھی تو حفظہ کو یہ ناند جد ہے بہت اچھی لگتی ہے تو اس کے مارے اور بھی حفظہ نے پاپا کو فون کر دیا تھا تو وہ شاپ پر سے آ رہے تھے تو لیتے ہی ہی ہوئے آئے تو بس میرا یہ دیکھئے ٹیسٹی سا سالن بھی تیار ہو گیا ہے چکن کا اچھا یہ مغلائی چکن میں نے فس ٹائم بنایا اور سب کو یقین مانی ہے بہت ہی پسند آیا اتنی سب نے تعریف کی کھا کر جس نے بھی کھایا میری مطلب ساسو جی تھی ساسمی اور مطلب کے ہزبینڈ اور ازل حفظہ ہوتے ہی ہیں وہ تو تعریف کرتے ہی ہیں میرے کھانے کی فیلال سب نے ہی میرے جیٹ نے جیٹھانی نے سب نے بہت تعریف کی تھی بہت مزے سے کھایا تھا اور یہ دیکھئے میں اب سارا کھانا لگا رہی ہوں یہاں پر اور گرم گرم سے میں نے پلاو بھی نکال لیا ہے تو بس میں اپنا کھانا اب لگانے ہی جا رہی ہوں اور سب آنے میں آ بھی گئے ہیں میں نے بلا لیا سب کو تو بس سب بیٹھ گئے ہیں اب میں کھانا انجائے کروں گی اور آپ لوگ بھی میرا بلوک انجائے کریں آپ پر میں بہت تو امید رکھتی ہوں کہ آپ مجھے بہت اچھا فیڈ پیک دیں گے اور یہ دیکھئے یہی ہیں میرے جیٹ کے بیٹے یعنی حفظہ کے بڑے پاپا کے بیٹے اور ان کے یہ کچھ ان کے گلسوے کہتے ہیں وہ بھی نکلے ہیں فیس پر سویلنگ بھی آ گئی ہے میرا بلوک تھا یہی تک اور اگر آپ کو ہمارا بلوک پسند رہا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا مدتے ہیں کسی نیکس بلوک میں تھینکس ور وچین اللہ حافظ